السلام علیکم فرنس کیسے ہیں صاحب امید کے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہیں علو چکن کی بہت مزیدہ ریسی پی اگر آپ کے گھر میں زیادہ مرمان آرہے ہیں تو یہ شوربے کا سالن لازمی ٹرائے کریں چلیں جی ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیسی بھی بٹن میں ہم نے ایک کا پوئر لے لینا ہے اور ہاف چکن کو ہم نے پہلے فرائی کرنے ہے اور ہاف کو بعد میں کرنا ہے ایک ساتھ اس لئے نہیں فرائی کر سکتے تاکہ اس میں کلر بہت اچھے سے نہیں آئے گا ہمیں اس کے لئے بہت اچھا کلر چاہیے اس لئے اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹی ہے تو آپ نے پہلے ہاف ہاف کر کے اسے فرائی کر لینا ہے میں جو ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سیم اسی ریسی پی کے ساتھ آپ مٹن آلو بھی بنا سکتے ہیں بی فالو بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ دیسی چکن اس میں یوز کر رہے ہیں تو بھی سیم اس کا یہی پروسس ہے جسٹ آپ نے ہر سٹیپ کو بہت اچھے سے فالو کرنا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا شوربہ ہے وہ بہت مزیدار بنے اوکی جی چکن کا بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے کسی بول میں نکال دیں گے اور جو ہمارا باقی چکن ہے اب وہ دوبارہ ہم اس میں فرائی کر لیں گے اوئل نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اوئل ہم اسی میں ہی رہنے دیں گے جسٹ ہم بوٹیاں نکال لیں گے اور دوبارہ اس میں فرائی کریں گے مسالہ تیار کرنے کے لئے چاہیے ہمیں پانچ سے چھے بری سائز کے پیاس چھے سے ساتھ ہم لے لیں گے ٹماٹر جسے ہم ہاف کٹ کر لیں گے اور دو بری سائز کے ہم نے لسن لے لینا ہے اب ہم نے لے لینا ہے پریشر ککر میں ایک کپ اوئل آپ چاہیں تو دیسی گی بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں پیاس کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے بہت زیادہ بریٹ نہیں کرنا کیونکہ پریشر بند ہوگا تو یہ خود ہی گل جائے گا جب ہمارا پیاس تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس میں لسن کو ایٹ کر دینا ہے لسن کا پیسٹ بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ نے اسی طرح شامل کر دینا ہے پیاس بھی آپ نے تھوڑا سا موٹا کٹ کرنا ہے لسن بھی آپ اسی طرح کر دیں گے اس میں پیسٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیں جی اب ہم اس میں تھوڑا سے سپائسز ایٹ کرتے ہیں اور اسے پریشر کو بند کر دیں گے دو چمچ ہم نے اس میں نمک ایٹ کرنا ہے تین چمچ پر کے ہم اس میں سورخمیرچ ایٹ کریں گے اس کے علاوہ ابھی ہم نے کوئی بھی اس میں سپائسز ایٹ نہیں کرنے سپائسز ایٹ کر کے ہم اسے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ایک گیاس پانی ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹاماٹر ایٹ کر دینے ہے جو ہم نے ہاف کر لازمی کر لینے ہے چلیں جی اب ہم پانچ منٹ کے لیے پریشر کو بند کر دیں گے چکن میں بہت اچھے سے لائٹ کلر آ گیا تھا اور ہم نے اسے کسی برطن میں الگ سے نکال لینا ہے ہم نے جو مسالہ تیار گیا تھا اس میں اب ہم نے علاوہ کی بہت اچھے سے بنائی کر لینی ہے میں نے یہاں پہ تین سے چار بری سائز کے علاوہ استعمال کیے تھے اور اسے چھوٹے ٹکروں میں کر لیا تھا اوکے جی یہاں پہ اب ہم نے دس منٹ تک علاوہ کی بنائی کرنی ہے یہ اپنا اویل چھوڑ دے گا تو ہم علاوہ کو الگ کر دیں گے اور اسی مسالے کے اندر ہم اپنے چکن کو چکن کی بنائی کر لیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اب یہاں پہ بہت اچھے سے اس میں یہ اویل چھوڑ چکا تھا اب ہم نے اس کو الگ کر دینا ہے جو علاوہ ہم نے الگ کیے تھے اب ہم نے اس میں تین سے چار چمچ ہم نے اس میں سکا دنیا ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہاں پہ اب ہمارے علو بالکل ریڈی ہو چکے ہیں علو ہمارے ایٹی پرسنٹ کوک ہو جیں گے تو اب ہم اسے چکن میں مکس کر دیں گے اب ہم نے اس میں چار سے پانچ کلاس پانی آئٹ کرنا ہے اگر آپ کو بہت پتلا شوربہ چاہیے تو آپ اس کے اکورڈنگ اس میں پانی آئٹ کر سکتے ہیں پانی آئٹ کر کے ہم اسے اچھے سے ہلا دیں گے کیونکہ چکن اور علو میں جو مسالہ لگا ہوگا وہ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے ان پہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے چار سے پانچ ثابت ہری مرچیں آپ جائیں تو دھوری سی زیادہ بھی کونٹیٹی میں یوز کر سکتے ہیں چکن اور علو بہت اچھے سے گل جائے گا تو ان پہ ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ کرم مسالہ اور دو ہی چمچ ہم اس میں کھالے میں رچائٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ نے اس میں کوئی سپائسی زیادہ نہیں کرنے اگر آپ نے اس میں بالکل شامل نہیں کرنا ان میں بس وہ ہم گارنش کے لئے استعمال کریں گے آپ اس ریسپی اسے بنائیں گے تو آپ کا شوربہ بہت مزیدار بنے گا اپنے فرنس اور فیملی کے لئے لازمی ٹرائے کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیں اجازت الحافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ